موسیقی میرا بندہ تکلیف کو جھیلتا ہے میری بچہ سے ہی سمجھ کے کہ یہ اللہ کی طرح سے آئی یہ سب جو ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے اگر انسان کو حاصل ہو جائے گا اور اس سبر کے نتیجے میں دو اور باقے پیدا ہوتی ہیں یہ منابین علیہ دا علیہ دا دروس کے در آتے رہے ہیں لیکن آج ایک نئے وہ مان کے تحجمع ہو کر آ رہی پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ یہ امتحان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ نے ایک امتحان پاس کیا تو آپ کے اگلے درجے میں ترقی ہو جاتی ہے پانچویں کا امتحان پاس کر لیا تو چھٹی میں جائیں گے اب چھٹی کا امتحان پاس کریں گے تو ساتویں میں جائیں گے ساتویں کا پاس کریں گے تو آٹھوں میں درجہ بدرجہ انسان کی دینی ایمانی اور روحانی ترقی کا ذریعہ یہ آزمائش بڑھ گی جتنا اس میں سبر ہوگا جتنا اس میں تسلیم و رضا جو ہے آپ حاصل کرتے جائیں گے تو آپ کے درجے بدلت ہوتے چلے جائیں گے آپ کا امتحان کڑے سے کڑا آئے گا بڑے سے بڑا آئے گا مشکل سے مشکل تر آئے گا ایک وقت میں ایم اے کا امتحان بھی آپ کو دینا ہوگا ایک وقت ہو سکتا ہے پی ایش ڈی کے لیے تھیسس آپ لکھیں پھر اس کے اوپر جو ہے ٹیم بیٹھی ہوئی اور آپ سے وہ بحث کریں جرہ کریں آپ سے وہ بھی کرنا ہوگا لیکن یہ کہ اگر پرائیبری میں فیل ہوگا ہے تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کبھی آپ ایم بے کا یا پی ایش ڈی کا تھیسس بھی لکھیں اور اسی کو دوسرے اندار میں کہا گیا ہے قرآن مجید نے وَلَيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَا مِحَسَنَا اصل میں ابلا کہتے ہیں بلا یبلو جو ہے ابھی زبان میں آتا ہے آزمانہ خلق الموت والحیات لِيَبْلُوَتُمْ اَيُّكُنْ اَحْسَنُ عَمَلَا یہی معنی ابتلا کے میں ابتلا یبتلی آزمانہ ابلا یبلی جو آتا ہے باب افعال سے اس میں آتا ہے کسی کو کسی تکلیف میں ڈال کر اس کو نکھار نہ ہو کہ اس کا جوہر نکھر جائے اس کے اندر جو خیر ہے وہ اور چمک جائے لوگوں کو بھی معلوم ہو جائے کہ یہ شخص اس مقام کا اہل ہے اس کے اندر یہ صلاحیت ہے اس میں یہ قوت قوت موجود ہے تو یہ گویا کہ اہلِ ایمان کی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے اور ان کے درجات کی ترقی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر یہ مسئیبتیں اور امتحانات جو ہیں آزمائش کے حوالے سے افراد پر بھی اجتماعی طور پر ملاتا ہے اور ایک اس کا اور بھی ہے اہلِ بیبان پر اس طرح کے ابتلاع و آزمائش کی ایک نوعیت اور بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ جو بھی آپ سے غیر ارادی طور پر یا یہ کہ آپ نے کوئی گناہ ارادی طور پر بھی کر لیا اللہ تعالیٰ اس کی صدا اسی دنیا میں دے کر آخرت کی صدا سے محفوظ کر دے گویا کہ اس سے بڑا خیر کیا ہوگا یہاں کی صدا کیا ہے جھیلی آپ نے گوہار آگیا ٹانگ ٹوٹ گئے چلیے تین مہینے آپ اس طرح پر پڑے رہنا اور کیا ہوا کچھ نہیں ہو لیکن یہ کہ آخرت کی صدا ملتی بہت عظیم ہو لہذا کفارہ بناتا ہے اللہ تعالیٰ گناہ جو بھی گناہ ہو گئے غلطیاں ہو گئی ہیں ان کا کفارہ اللہ تعالیٰ بن گئے مومن کے لیے حضور کی ایک حدیث ہے اس کا مطلب مجھے صدیات نہیں ہے کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے اس سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے سبر کرتا ہے تو اس کے گناہوں میں کفارہ بن جاتا ہے اور اگر کوئی خوبی بلتی ہے سبر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے اس کے درجات بلد ہو جاتا ہے یہ معاملہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندہ مومن کے حق میں خیر یہ در حقیقت اس کے ان گناہوں کی پاداش کہ جو اس نے یہاں کر لی ہے یہی دنیا میں دے کر دھو دیا جائے پاک کر دیا جائے جیسے آپ کو معلوم ہے دھو بھی کپڑے کو بھٹی میں چڑھاتا ہے جرم پانی میں ڈالتا ہے تاکہ اس کا محل دکھ لے اس کے آگے پٹختا بھی ہے اس کو تاکہ وہ محل اچھی ترہ چھٹ جائے اس سے اس دنر اگر دنیا میں ہمارے محل چھٹ جائیں دنیا میں اگر ہمارے گناہ دھل جائیں تو یہ بڑے نفے کا سودا ہے بڑے نفے کا سودا ہے بڑے نفے کا سودا ہے اس اعتبار سے آپ غور کیجئے کہ اگر یہ حقائق ہمارے سامنے رہے تو کیا کوئی تکلیف دنیا کی ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو نا پسند کرو درہ آلے کہ اسی میں تمہارے لیے خیر ہے تمہیں نہیں پتا اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو درہ آلے کہ اس پہ تیز تمہارا شر ہے لیکن تمہیں نہیں مانو اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے اس حوالے سے اے اللہ اس کو کہتے ہیں تفویز یہ سورہ تغابل کے درس میں یہ تمام مضامین تفصیل سے آگئے کہ ایمان کے جو باطنی سورات ہیں اس میں سب سے پہلے مقام رضا ہے پھر تفویز توقل ہے آپ محنت کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں نتیہ نہیں نکلا ایک نتیہ یہ نکلے ایک بچے نے بہت محنت کیا دندات کام کیا فیر ہو گیا اب صدمے سے کبر ٹوپ سکتی ہے لیکن نہیں وہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی میں میرے لیے خیر رکھی اس لیے کہ ہماری محنت سے کچھ نہیں ہو رہا ہمارے مادنی وسائل سے کچھ نہیں ہو رہا ہوگا اللہ کے عزم سے اللہ کی مرضی سے اللہ کی مشیط سے یہ ہمارے لیے خاص طور میں اس سہدے پار سے بہت اہم نکتہ ہے ہم سب راہ حق کے مسافر ہیں اپنے اپنے بس پڑھتے محنت کر رہے ہیں وقت بھی صف کر رہے ہیں مال بھی صف کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں مشقت کر رہے ہیں لیکن فرض کیجئے جیسا کہ حیفر واقع فرض کیجئے وہ تو واقع سامنے کی بات ہوگا نتائی نکلتے نظر نہیں آرہے ہیں قدم نہیں بڑھ رہے ہیں ہماری طرف لوگوں کا رجوع عام نہیں ہے ٹھیک ہے اس پر قطع بدل ہونے کی بات نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مشیط میں ہوگا جب وہ چاہے گا تب ہوگا ہمارا کام یہ ہے کہ اپنا فرض ادا کیے چھنے جائے بس اور نتیجے سے بلکل سہن کو اپنے منقطع کر لیں ذہن کا کوئی تعلق آپ کے نتیجے کے ساتھ نہ ہے یہ جب تک کیفیت ہماری نہیں ہوگی اب اس راہ پر استقامت اور مدام اس پر بہنت اور جد و جہود کرنا جو ہے معاملہ بھی ممکن نہیں رہے اس کے لیے میں اگر آپ کے سامنے رکھوں معاملہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پہلے دس برس ہیں جب سے آپ کو آغاز ہوا ہے بھئی کا اس کے بعد سے پہلے دس برس دن رات کی میند شدید مشقت یہاں تک کہ اللہ بھی روک رہا ہے نبی آپ اپنے آپ کو ہلا کر لیں لاغ لہ کا باقی اور نفس کا اللہ یکورو مومنین کہ آپ اپنے آپ کو اس سنوے میں ہلا کر لیں یہ ایمان نہیں لا رہے اس قدر سنوہ لیکن اس کے ساتھ یہ ہے یہ نہیں ہے یہ نتیجہ نہیں نکل رہا تو کام جوڑ کے بیٹھ جائے نہیں بہا سنوہ نتیجہ نہ نکلے تو حضرت نوہ علیہ السلام کی عمر بھی یہ کہ حضور کی ہوتی ساڑھے نو سو برس بھی دعوت دیتے تھے آپ کا کام تھا آپ کا فرض تھا حضرت نوہ علیہ السلام بھی تو آخر اللہ کے ایک بندے تھے اللہ کے رسول تھے ساڑھے نو سو برس تک دعوت بھی یہ تو ہم مانتے ہی نا اگر قرآن کے اندر نسی قطعی سریع الفاظ نہ ہوتے کہ ساڑھے نو سو برس تک گئے ونہ یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے عام طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اس دور میں ابھی عمر میں زیادہ تھی بارال جو میں نے ارز کیا تھا کہ دکھ جس سے انسان متاثر بتا ہے اس کی ایک قسم وہ ہے کہ جو ہماری ہمارے ارادہ اور اختیار سے باہر اللہ کی مشیعت سے اللہ کے عزم سے اللہ کی برزی سے آتا اس کے لیے ہمارا کرام صلی اللہ برداشت ہے جو شہبی ہمیں برداشت کی صلاحیت ادا کرتے وہی اس کا علاج ہے جیسے آپ کو معلوم ہے کہ بخار بہت تیز چڑھا ہوا ہے اس کی دوہ نہیں ہے ایسپرین یا کوئی اور پیراسٹی مول بخار کی شندت کو کم وہ کوئی علاج نہیں ہے علاج تو ہوگا اگر معلوم ہوگی کونسی جراسیم ہے کس کی وجہ سے ہے اس کا صحیح صحیح انٹیبارٹک کونسا ہے وہ علاج ہوگا یہ علاج نہیں ہے لیکن اس کی شندت کی کمی اور اس کے اندر جو احساس ہے جھیل جانے کا وہ انسان کے لئے آسان ہو جاتا ہے